دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کل کا جو ایکسیڈنٹ ہے یہ ہم سب جو سٹیکھولڈرز ہیں گارمنٹ ایجنسیز ہیں جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں ٹریکفک اور ٹرانسپورٹ ریگولیشن کو لے کے ہم سب کے لئے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ہمارا کام ایفرٹس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اور کوئی کنسیشن اور کوئی لینینسی کی گنجائش نہیں ہے ہم نے ہمارا چونکہ پچھلے مہینے سے ہی روڈ سیفٹی پر بڑا فوکس ہے تو کل سے نیچرلی اس ایکسیڈنٹ کی آڑ میں ایک نیچرلی ایک ریاکشن ہوتا ہے تو یقین مانئے کہ آج بھی میرے لوگوں نے مجھے پانچ اوورلوڈنگ کے کیسز ریپورٹ کیے ہیں آپ کسی بھی نگر سٹی کی بات کریں تو یہ کل ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آج بھی اوورلوڈنگ کا ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ریپورٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرابلم کی نویت کہاں ہے اور کس کس لیول پہ کام کرنی ہے ہم نے آج بھی تقریباً 36 لائسنسی صرف سری نگر ٹاؤن میں سسپنٹ کر دی ہیں اسی طرح سے مجھے ڈیفرنٹ اے آٹیوز نے بھی ریپورٹ بھیجے ہیں جہاں گاڑیاں کنفیسکیٹ ہوئی ہیں کچھ سیریس وائلیشن کو لے کے ریجسٹریشن سیٹفکیٹ سسپنٹ ہوئی ہیں پرمیٹ سسپنٹ ہوئی ہیں میں آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ ہم ہماری طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی جو بھی کیس ہوگا اس کیس کے ساتھ وائلیشن کا کیس جو بھی درائیور کرے گا اس کے ساتھ ہم سیریس طریقے سے پیش آئیں گے